من پر بھنگڑا تو نہیں ڈالا جائے گا لیکن اس وقت میں جنار خالد سحیل صاحب کو جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آگیا تشریف آئیے دولا میرکو خوضیم وزناد میں اسٹیج پہ آتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو ویلکوم کرتا رہتا ہوں لیکن آج کا جو میں تھوڑا سا میرے لیے خوک ورڈ ہے میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ پروگرام نہ ہو کتاب تو قریبا ایک سال پہلے میری جب سیونٹی ایت بڑھتا لیتی لیکن شاید افتر نے ایک دفعہ کہا کہ کب پروگرام ہو رہا ہے تو میں نے ان کو ٹال دیا پھر دوسری دفعہ کہا تو پھر میری زن میں یہ آئے کہ یہ اتنی محبت پیار اتناہیت سے کہہ رہے ہیں اور پھر کتاب تو امیر جعفری کی ہے تو اس کو کسی لیبل سے کنالیج کرنا چاہتی ہے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو کنڈکٹ کریں میں تو اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا تو ان دونوں کا یہ امیر جعفری کا اور شاید افتر کا یہ بسیکلی آج کی پروگرام کی جو ہے جو کنسیب کرنا یہ ان دونوں کا وہ ہے میں اس کا کریڈٹ لے رہا ہوں اور جن دوستوں کو آپ نے جن کے آرٹیکلز آپ نے پڑھے سنے آج تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو امیر جعفری کہہ رہے ہیں کہ ایک ساری کہانی جو ہے میں آپ سے کچھ باتیں کروں کہ ساری کوشش ساری جتو جو ہے ساری جو ایک طرح سے جو سٹرگل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ روایتی بات روایتی انداز میں کر دیں تو وہ کریٹیوٹی نہیں وہ آتے کا روایت کی شہرات پچھتا ہے مجھے جو دوستوں نے آج مزامین پڑھے ہیں فیصل عظیم ہوں خالتہ ہوں سینڈ ہیتر ہوں ساری جو جتنے بھی دوستوں نے یہاں پر جلتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سب میں شروع سے جب سے میری پہلین سے ملقات ہوئی مجھے ان کے اندر ایک ابنڈنس آف کریٹیوٹی دکھائی دیا جو میں نے محسوس کیا اب فرق یہ ہے یا اس کی جو ٹریجیٹی یہ ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے وہ پیدائشی یا جو آپ اس کو نرچر کرتے ہیں وہ ایک راو فورپ تو جو کریٹیوٹی ہے اس راو فورپ کچھ آپ کے اندر ایک انرجی ہے اس کو آپ کیسے مرکوس کرتے ہیں کیسے فوکس کرتے ہیں تو بچپن میں جب سے زیادہ میں فیسینیٹ ہوتا تھا یہ ہو جو خاندہ نے کہا کہ ہم عیدگاہ کے پاس رہتے تھے پشاور میں چار ستہ روٹ پہ ایک دریا کے پاس تو اس عیدگاہ میں میں چپ جاتا تھا چھوٹا سا بچہ تھا تو میری جیب میں ایک جیب میں ایک محتبت سا ہوتا تھا مگنفائن پلاس اور ایک جیب میں ایک کاغذ سا فیر کاغذ ہوتا تھا اور میں اس گھاس پہ وہ کاغذ رکھ کے اس کی اوپر وہ محتبت سا رکھتا تھا تاکہ سورج کی شوائن اس پر مرکوز ہو جائے فوکس ہو جائے اور ایک دو منٹ میں وہ اس کاغذ کو سورج کی شوائن کی فوکس کی وجہ سے وہ آگ لگیا دیا اور میں بچہ میں سمجھا تھا میں بجا بگر ہوں میں یہ آگ لگ اس کاغذ ہوتا 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 اب گریجولی میری وہ مگنفائن کلاس جو ہے وہ ایک میٹافور ہے کہ وہ آرٹسٹ جس نے زندگی میں وہ مگنفائن کلاس تلاش کر لیا ہے پھر وہ کلیر ہے کہ رنڈو جی جناب کو بہت اچھی موسیقی کا اظہار کرتی آواز ہے جنہوں ان کے نصفے بہتر پینٹن کرتے ہیں تو کوئی آرٹسٹ ہے کوئی ڈانس کرتا ہے کوئی فلم بناتا ہے کوئی امیر سجافر شائری کرتے ہیں اسی طرح ایک سوشل چیز ہے جیسے اب یہ فیصل ازیمی ایک گروپ بنا ہے بعض دفعہ آپ دوستوں کو جمع کرتے ہیں تو میرے نزدیک لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ میں بہت لکھتا ہوں آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اپنا لاز ہے ہر شخص کا اپنا لاز ہے تو آج میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں کہ میں جو کریٹیو سیکرٹ ہے جو میں کانٹریبوت کرتا ہوں اس وجہ سے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک زمانے میں 20-25 سال پہلے میں اس کو کریٹیو رین کہتا ہوں کہ میں ایک آرٹیکل ہے فرم کریٹیو رین ٹو کریٹیو سپرنگ اور یہ ابھی میں ایک اور کتاب حضرت زبیلی کے ساتھ لکھ رہا ہوں مل کر ہم لکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ آرٹیکل میں نے شائع کیا ہے کہ 20 سال پہلے قراب 25 سال 30 سال پہلے تو تین چار مہینے چھ مہینے کے بعد ایک غزل ہو گئی ایک نظم ہو گئی اس کے بعد آپ نے ایک افسانہ لکھ لیا پھر ایک ڈرائی بھی ہے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے چھ مہینے پھر آپ آپ کسی انسپریشن پر انتظار کرتے ہیں وہاں سے یہ جو ریگولر جو میں میں فیل کرتا ہوں ایک سپرنگ ہے جو فلو کرتا رہتا ہے اس کے دو تین راز ہیں ایک راز میں اپنے نفسیات کی بات کرتا ایک مریضہ تھی وہ اپنے سیکائیٹس کا پاس جاتی تھی اپنی ڈریمز لے وہ جو سیکائیوانیلس تھا وہ ڈریم انیلیسس کرتا ہے اسے ڈریم سنتا تھا اس کے انٹرپریٹ کرتا تھا ایک دنٹی کا سیشن پورا ہوتا تھا ایک دفہ وہ گئی تو اس کو کوئی خواب یاد دیتا اس نے تیرپیس سے کہا کہ مجھے کوئی خواب یاد دیتا تو اس تیرپیس نے کہا کہ اس کو ایک کاغل دیا ایک کلم دیا کہتا ہے کہ میں چائے بناتا ہوں تم ایک خواب لکھ لو ایک گھڑ لو ابھی سے تو اس نے ایک خواب اتنی طور پر گھڑ لیا اور اس نے وہ انیلائز کیا لیکن جب وہ گھڑ گئی تو اس نے یہ لگا کہ میں نے اپنے تیرپیس کو ڈسپوائنٹ کیا وہ ایک ڈریم سے ماند رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جانکہ بازار سے ایک ڈریم اس کو تقیئے کے نیچے رکھتی اور صبح اٹھ کے اپنے آپ سے پوچھتی تھی کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے اس دائری تقیئے کے نیچے ڈائری رکھنے سے اس کے خوابوں کی جو یاد داشت تھی جو فریکونسی تھی جو اس صبح یاد رکھی تو بڑھنے لئے اگر اس کو مہینے میں خواب یاد آتا رہتا تھا پھر ہفتے میں خواب یاد آتا اب ہر ہفتے میں توقعی نہیں یہاں سے میں نے یہ سیکرٹ کیا کہ یہ جو خواب ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اندر وہ عورت ڈائری رکھنے سے اپنے خواب ڈائری رکھتی ہے تو ہمارے اندر ایک کریئیٹیو آئیڈیا زیاد رہتی ہے اب یہ برماری سوسائل ایدر سے بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ڈائری رکھی ہے اور وہ آپ کے رینڈم تھوٹس ہو سکتے ہیں لازمینی کے بڑی منظوم یا مبسوس قسم کی تحریر ایک آئیڈیا ہے ایک تھوٹ ہے ایک امیج ہے کوئی ایک آپ کی باردارت کوئی ایک ایک ایکسپیریئنس ہے انکاؤنٹر ہے آپ لکھتے جاتے ہیں تو وہاں سے میں نے یہ محسوس کیا کہ صبح کے وقت میں نے سیٹرڈے مورننگ سے اسیل کیا میں نے ایک ٹائم ڈائیٹی کیا کہ سیٹرڈے کو میں دو گھنٹے اچھوں گا تو دو گھنٹے میں کریئیٹیو پروسس کو کاغذ بلینک پیپرز بلینک کاغذ کلم تقیئے کے نیچے رکھیں گے پھر سیٹرڈے مورننگ سے سنڈے مورننگ سنڈے مورننگ منڈے مورننگ منڈے مورننگ فیوزے مورننگ تو چار مورننگ جو ہیں اس لئے میں کلینک ایک بجے جاتا ہوں منڈے فیوزے کو رات نو بجے تک آنکر مجھے یہ لگا کہ اب میں مذہبی آدمی نہیں رہا لیکن مذہب کا جو ڈسپلن ہے مذہب آپ کو ڈسپلن رکھتا ہے فرق یہ ہے کہ وہ ڈسپلن کوئی نماز پڑھنے کا یا کوئی عبادت کرنے کا نہیں ہے تو میرے لئے جو میری کریٹیوٹی ہے ایسے سیکلر پرسنگ وہ میرے لئے ایک بہت بھی مقدس کہیں بہت بھی سیکرٹ چیزیں میں اس کو بہت سیریس نہیں رہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ ایک سیریس کام ہے اب وہ بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو فیلیلی آف دا ہارٹ ہے جو سب دوست ہیں وہ جو مالی نے یا ایک کسان نے یہ راز زندگی کا پایا زندگی کے راز کہ جو سیڈ ہے وہ کسی پھل کا کسی سبزی کا ہو اس سیڈ کو وہ مالی یا وہ کسان جانتا ہے کہ اگر اس سیڈ کو اگر فرتائج سوال ملے اگر اس کو سنشین ملے اگر اس کو فریش گیر ملے تو وہ سیڈ ہے وہ پھلتا ہے اس سے پودا بنتا ہے اس سے درخت بنتا ہے اس سے آپ پھلتا ہے اسی طرح ماں جو ہے وہ جانتی ہے جو کسی نے کہا میں سیڈ فیکس میں کام کرتا تھا تو میں نے سیکنو عورتوں کی ڈیلیوری ان کا پچھا کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ماں جو ایک خالق ہے مطب ہے کہ ایک انسان وہ آپ نے تخلیح اس لئے میں نے وہ جو نظمِ فیصل زہن کہہ رہا تھے مجھے آپ یقین کریں کہ جو میرے لئے سب سے زیادہ مشکل کام تھا جو ایک ایموشنلی میرے لئے ایک پرسنلی بہت ڈسٹریسنگ تھا کہ پشاور کے زنانہ اسپتال کے لیبر نوم میں بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ جو اس کا پلیسینٹا ڈیلیور ہوتا تھا وہ پلیسینٹا کو وہ پھینک دیتے تھے گاربی میں پھینک دیتے تھے مجھے لگتا تھا میں پلیسینٹا کی بہت عزت کرتا تھا مجھے لگتا تھا یہ پلیسینٹا پر میں نے نظمیں لکھی ہیں کہ یہ پلیسینٹا اس بچے کو نو مہینے اپنے خون سے نرچر کرتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں میں جاتا ہے کہ اس کو کسی ریسپیکٹفل طریقے سے اس کو آپ دفنائیں اس کو آپ جلائیں اس کو آپ کچھ کریں تو میں آپ کو ایک مثال دروں کہ میں نے دوسرا راز اپنے اس میڈیکل دور میں پھر میں نے ایک مضمون لکھا کہ جب میری نینی کتابیں لکھنیں کہ فنکار ماں کی طرح ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنکار آرٹس جو بھی ہو پینٹر ہے وہ ایک آئیڈیا کنسیو کرتا ہے پھر کنسیو کرتا ہے اس کو نرچر کرتا ہے پھر گریجولی اس کو اس لیبل پہ لے جاتا ہے کہ اس کو ڈیلیبر کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی پیشنس اتنی استقامت اتنا فوکس نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک طویل عرصے تک نرچر کرسکے اس میں اتنی استقامت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کو میں کہا تو آپ کو بیوزیوں لوگ ملیں گے جن کے پاس آدھے شیری مجموع ہیں آدھے افسانگی مجموع ہیں آدھے فلم بنی ہوئی ہیں وہ اس کو فل ترم تک نہیں لے جا سکتے اس وجہ سے میرا جو ایک سیکرٹ ہے کہ میرے نزیق سال کا ایک وہ ہے میں ایک سال میں ایک اردو کی اور ایک نزیق کی کتاب لکھتی ہے میرا ایک ٹاپک ہے یہ میرے بارہ اس کے چپٹرز ہیں اور ہر مہینے ایک چپٹر لکھنا ہے میں اپنے آپ سے سال کے بعد میرا یہ اپنے آپ سے commitment ہے میں کیا ہوں میں اپنے آپ کو ایک رائٹر سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر کا کام کتاب لکھنا ہے اس کا کام شیر لکھنا ہے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آخری شیر کب کھا آخری افسانہ کب لکھا وہ کہتے ہیں جی دس سال ہوگے پانچ سال ہوگے پندرہ سال ہوگے تو میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رائٹر مت کہیں آپ ریٹائر رائٹر میں ایک زمانے میں رائٹر ہوتا تھا پندرہ سال کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا اسمال جگتائی پر محمود آیاز نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت سخت تنقید تھی اور وہ ایک مثال ہوتا تھا سوہات ساؤدر فرنڈیا سے چھپتا تھا انہوں نے لکھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمال جگتائی کی وفات کے بعد اردو عدب میں خلا پیدا ہو گیا یہ جھوٹ ہے انہوں نے پینچس سال سے کوئی افثانہ نہیں لکھا اب یہ صدارت کرتی ہیں محفلوں کی کچھ نیا افثانہ کچھ نہیں دیکھلی نہیں کی تو اب جب تک آپ نیا کچھ لکھ رہے ہیں یہ میرے جا فرنڈی کیجئے نئی نظم نئی نظم ہو نہیں جو آپ نے پرسنل لکھی نئی نظم ہو ہے کہ آج تک جتنی نظمیں لکھی گئیں اس سے آپ نے کچھ آگے ہی بات کی آگے کا شر محمد حسن جو اردو کے بہت اچھے نقات تھے انہوں نے احمد فراز کی آخری کتاب پر جو ریویو لکھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چھٹا مجبوعہ ہے لیکن اس پوری کتاب میں صرف چھے اشار نہیں ہیں جو انہوں نے کوئی نئی بات کی ہے باقی پوری کتاب وہ اچھے شاعر ہے لیکن پرانی کتابوں کے ہی ایک ری سائیکل ہی کوئی نئی بات نہیں تو یہ نئی بات کہنی ہے اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آپ نئے انداز سے سوچیں تو یہ جو ہماری کنڈیشننگ ہے ہماری بچپن میں جو کنڈیشننگ ہو گئی ہے سوشل کلچرل کنڈیشننگ ہے اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس طرح آپ سوچیں آپ اس سے باہر سوچیں تو آپ پر پھر جو بھی ہے مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے ڈس اون ہوئے آپ ایک طرح سے جیجمنٹ کا شکار ہوئے اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنی حمر نہیں رکھتے اتنی جرت نہیں رکھتے میرے چچا جانے کا کہ پیٹا جب سے میری بات دوری تھی جب سے میری شادی ہوئی ہے جب سے میری بچی ہوئے میں بچ پس دل ہو گیا ہوں اب میں پورا سچ نہیں لکھ سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اس طرح کا ایک آپ اس کو جائے عذاب کہیں جائے اس کو پر مشکلات کہیں تو آپ جب لطیف جعبیر صاحب میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں یہ پاکستان میں رہ کر ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو بہت سے لوگ ان کے پر جل جائیں تو یہ جو حمد ہے تو اندر سے میرا سمجھتا ہوں کہ کرییٹیف فریڈم کے لیے تین فریڈم پری ریکوزرس ہے فائنینشل اکنومک فریڈم ایموشنل فریڈم سوشل فریڈم جب تک آپ پاس اکنومک ایموشنل سوشل فریڈم نہیں ہیں آپ کرییٹیف فریڈم کو پوری طرح انجوائی نہیں کرسکتے آپ اندر سے ڈبتے رہتے ہیں اگر یہ میں نے لکھا میں اب پر اسلام آباد کیا تھا یہ میں نے لکھا تو مولوی کیا کہے گا یہ میں نے لکھا تو فوج کیا کہے گی یہ میں نے لکھا تو حکومت کیا کہے گی یہ میں نے لکھا تو میری ماں کیا کہے گی یہ لکھا تو میری چچی کیا کہے گی یہ لکھا تو میری بیوی کیا کہے گی آپ اندر سے وہ نہیں کچھ کہہ رہے وہ کچھ خاموش ہیں لیکن آپ اندر سے نہیں آزاب نہیں تو بارہ یہ جو ہمارا گروپ ہے میں ہونسٹ یہ کہہ رہا ہوں جو کہ میرے آرٹسٹ بننے، میرے رائٹر بننے، میرے سیکالوجس بننے میں اس شہر میں جو آت سر کے دوست ہیں ان کی سپورٹ میں کسی وقت بھی جو شاہد شیرنی ہے میں کبھی بھی ان کو فون کرتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اور شیرن صاحبہ وہ مجھے فیزیکل کھانا اس کا خیال رکھتی ہے، دھرچرے کا یہ میری ذہنی خوراک اس کا یہ خیال رکھتے ہیں تو اس شہر میں اسی طرح مجھے یہ حماد اور سال علی نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے گھر میں آئیں کھانا کھائیں مرسل چائے بھی تو ایسے دوستوں کا ہونا اس شہر میں میر جعفری اور سینی جو ہیں یہ پہلے یہاں تھے پھر چلے گئے پھر جا گئے اور ان کے بچوں کے ساتھ ہماری ایک قربت ہے ایک فیملی کا وہ ہے بلکہ یہ ہوا میں آپ کو ایک پرسنل بات دیجئے جب آ رہے تھے واپس تمہیں ان کی بیلدن کے سامنے بیلدن کے میں وہاں دیا میں نے انہوں نے کہا کہ میرے دوست آ رہے ہم نے ایک اپارٹمنٹ چاہے وہ کہتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اپارٹمنٹ کے لیے وہ ان کا بینک اکاؤنٹ اور ان کا پتنی کے ریفرنسز میں نے کہا کہ ایک امریکہ میں نہیں ہوں اس سے نہیں ہو سکتا میں نے کہا اچھے پھر مجھے دے دے میں نے کہا میں اپارٹمنٹ لے تو آپ پھر چیک کرنے میں نے اس کو چیک دے دیا دو ہزار دالے اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہتی کہ یہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے رشتہ دار میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں پھر میں نے اس کو یہ فیملی آف دہ ہارٹ کا کانسپٹ کھتا ہے کہ ہم فیملی کی طرف وہ میری بھائی کی طرف وہ بھابی کی طرف وہ کھڑی ہو گئی اس نے کہا کہ میں نے ایسا دوست نہیں دیکھ ہونسلی اس نے مجھے وہ ان کا اپارٹمنٹ دیا اور اس نے جو بھی اس کے ساتھ مجھے دی تو یہ میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ دوستوں کا یہ جو ایک ایک کنیکشن ہے ایموشنل کرییٹیو سوشل جو کنیکشن ہے یہ بہت قیمتی ہے یہ دوستی کی باتیں ہیں اور تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر جو میں نے لکھا ہے جو میں نے کام کیا ہے میں ایران میں رہا ہوں پاکستان چھوڑ کے میں نیو فرنین میں رہا ہوں میں نیو برانزویک میں رہا ہوں وہ آٹھ سال جوتے وہاں مجھے ایک ٹرانپل جیسا محول نہیں ملا تو میری جو کریٹیوٹی تھی وہ ٹین پرسنٹ یہ جو نائنٹی پرسنٹ ہے یہ اس شیئر کی دین ہے اس شیئر کی اگر مذہبی نا سے آباد کرنا تو اس کی برکت آپ اس کو کہتے ہیں اور یہاں پر جو ساری جو ایک کمیونیکیشن ہے کہ آپ فیملی اف دہ ہارٹ میں جیسے سریعہ دہتر نے کہا ہم سب کو بیلکم کرتے ہیں یہ لندن کا ہائٹ سپارک ہے یہاں برائٹ کے ہیں لیفٹ کے ہیں سینڈر کے ہیں ہماری صرف ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ڈائلوگ کے لئے تیار ہوں آپ آئیں جو افتگو کریں اس کے بعد رفیق سلطان جیسے جو نقاد ہے وہ سوال کریں اس لطیف جعویزب آئیں تو جو سوال کرنا ہے کہ آپ اپنا مواقف بیان کریں لیکن اس کے بعد آپ questions کے لئے آپ answers کے لئے ڈائلوگ کے لئے اس کے لئے تیار ہوں تو ہم نے یہ سب تیار کیا یہ آپ لوگوں کے بغیر اور یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو جو ہوتا ہے ریگولرلی منتلی جب اپنے مینے 6 اغسط کو پھرم کر رہے ہیں اس کے بعد پھرم یہ ان کے دوست شراز آ رہے ہیں ان کے لئے حرف ہو کرائیں تو یہ سب یہ یہ سب والنٹی نے یہاں پر کوئی ممبر نہیں ہے یہاں کوئی چندر نہیں ہے یہاں کوئی انہیں یہ سب والنٹی اپنے دل سے محبت سے بیاد سے اپنایت سے ہم سب ملکے پرسنیاں لگاتے ہیں پرسنیاں اٹھاتے ہیں ہم خانہ لاتے ہیں ہم مائکروفون لگاتے ہیں یہ امیر جعفری سب سمان میں ہم ان کے یہ بھی دیکھیں یہ میں اٹھپی لے کے جاتا تھا پھر لے کے آتا تھا ہر میں اب انہوں نے یہ حل کیا اب ہم ان کے گھر سٹور کر دیتے صرف کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سر کے ہمارے ساتھ ہے میں اس قبیلے کا اس فیملی کا فرد ہوتے ہوئے ممبر ہوتے ہوئے ایک ہمبر لی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر نہ یہ کام ہوتا نہ عدب ہوتا نہ تخلیق ہوتی نہ کریئیٹیوٹی ہوتی تو خاص میرے دوست آئے ہوئے ہیں ایک ہمبرین اجائب ہیں اور ایک سلیم ملک ہیں ان کے ساتھ میرا ہم سب کے حوالے سے آرٹیکل آرٹیکل شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک اور کتاب لکھ رہوں